بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللوکی الحیر آج میں اس افسوسناک واقعی کے بارے میں بات کروں گا جو کہ کل رات کو رنما ہوئی تھی کینیا میں میں بات کروں گا عرشت شریف کے بارے میں جو کہ ایک بہادر تھا اس ملک کا اس ملک کے لئے اس نے قربانی دی وہ اس ملک کے لئے شہید ہو گیا اور وہ حق اور سچ بولنے والا ایک سپاہی تھا اس ملک کا جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں تو اس کی لوگ یہی حشر پھر کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں اور ان کے لئے بہانے ڈونتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اس حادثے کے وجہ سے یا اس حادثے کے وجہ سے شہید ہو گیا تو عرشت شریف ایک ایسا نام تھا جو کہ ایک ایسا صحافی تھا جو بالکل فیکٹس پہ بات کرتا تھا اور اس ملک کے لئے بات کرتا تھا ملک کی ایمپرومنٹ کے لئے بات کرتا تھا اور اس کی جو بھی جو زیادہ لائل ہو اپنے ملک کے ساتھ جو غداروں کے خلاب ہو جو کہ اپنے ملک کے جو خلاب اناسر ہے یا جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو کرپٹ ہے وہ ان کو اچھے لوگ پھر اچھے نہیں لگتے اور اس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا اور صدر کو بھی عارف علوی کو انہوں نے خط بھی لکا تھا کہ مجھے خطرہ ہے اور مجھے پروٹیکشن چاہیے شیری مزاری نے بھی اس پہ ریپورٹن کیا اور اس نے پہلے انٹرویو دیا تھا کہ ارشد شریف کے پیشے انہوں نے لوگوں کو لگائے ہوئے اور اس کی جان کو خطرہ ہے لیکن اس وقت کوئی بھی یہ اس پہ بروسہ نہیں کرتا تھا اور یہ ہو کہ مطلب اس بات کو وہ سیرس نہیں لیتا تھے کسی نے ارشد شریف کی قدر نہیں کی آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور اب لوگ بہت سے چیزیں ادھر ادھر کر رہے ہیں اور لوگ بہت سے چیزوں پہ بات کر لے لیکن حقیقت ابھی سامنے آنا ہے انشاءاللہ اس پہ مطلب چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی جائے گی آگے آگے لیکن ایک چیز ہے ارشد شریف کی شہادت کی مین ریزن کیا ہے مین ریزن تو یہ ہی ہوئی کہ جن کی وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا اور اس کو مجبور کیا اس کو ایر وائی چھوڑنا پڑا اور پھر ملک سے اس نے چینل سے ریزائن بھی کر دیا اور ملک کو چھوڑنا پڑا دوبائی کیا دوبائی کو پھر دوبائی میں رہا دوبائی پھر اس کو اور کیا ہو جاتی یا مجبور کیا گیا جو اس نے دوبائی کو چھوڑ دیا اور کینیا کی طرف گیا ایک ایسا ملک جس کی ہسٹری پہلے سے ٹیک نہیں ہے اور کیونکہ یہ دوبائی میں مرڈر شاید ان کو شہید نہیں کر سکتے تھے شاید ان کو دوبائی بیجا گیا اور کسی وہ تو اب آئے کی بات ہے کہ کیا وجہ اس کے پیچھے تھی تو آج ہم ایک بہادر کو تو اب وہ شہید ہو گیا اس کو ہم واپس تو نہیں لے سکتے اور جس طرح ان کی اخبارات نے کینیا کی اخبارات نے ان کی ریپورٹنگ کی ہے اس پہ بات کی ہے اس طرح سر ادھر ادھر ایک بات مطلب ان کی بات چھیک نہیں ہے ایک بات میں آرٹیکل میں یا ایک لائن میں ایک کچھ کہہ رہا ہے پھر دوسری میں کچھ اور کہہ رہا ہے تو بہت غم کی یہ بات ہے کیونکہ ایک تو ہم ایک صحافی کو کو گئے اور اب اس کا کوئی ایسا ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا اس کی اپنی ایک پہچانتی اپنی ایک ریسرچ تھی ریسرچ بیس پہ بات کرتا تھا اور وہ اب جو مریم اورنگ زیب بھی گئے ان کی گھر جس آورت کی وجہ سے وہ اس ملک کو چھوڑ گیا وہی آورت اب جاگے ان کی گھر پر پہنچ گئے آیادت کے لئے اور اس حکومت کی وجہ سے انہوں نے یہ ملک چھوڑا تو ان کا کس مو سے یہ لوگ پر جاتے ہیں ان کی آیادت کے لئے بہت انتہائی مجھے لگتا ہے اس وقت یہ بات نہیں کرنا چاہیے لیکن جن لوگوں کے وجہ سے ان کی حادث ہوئی ہے وہ یہی لوگ ہیں انہوں نے مجبور کیا انہوں نے ایک صحافیوں کے لئے یہ پاکستان کی زمین تنگ کر دیا ان کو مجبور کر دیا ان کو ملک کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو اب عمران خان بھی اسی طرح کہہ رہا تھا کہ میری بے زندگی کو خطرہ ہے اور باقی بھی لوگ کئی صحافی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے زندگیوں کے خطرہ ہے کہ ان کو سیریس نہیں لے رہا لیکن یہ ہو سکتے اور یہ ہوا بھی تو ان کو شرم آنی چاہے ان کو اب کیا ملا انس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اگر ایک صحافی کو پروٹیکشن نہیں مل سکتا اور وہ باگنے پر مجبور ہو جائے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو یہ آپ سوچیں غریب لوگ کا یہ پھر کیا حشر بنائے گا اللہ رشد شریف کو جنت و فردوس نصیب کرے وہ شہید ہو گیا ویسے بھی وہ جنت چاہے گا اور آپ سب سے بھی درخواست دیکھیں آپ لوگ بھی ان کے لئے دعائے کریں centre شکریہ شکریہ یξ داری شکریہ شکریہ شکریہ